اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم کنسٹریپیشن کے بات کرتے ہیں یعنی قبض جو ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہات کیا ہے اس کے ہم ٹریٹمنٹ کے بارے بھی بات کریں گے اور پراپر ڈوز کی بھی بات کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آئندہ قبض کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو ویورز آگے پڑھنے سے پھر آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بل کا ایکر کوئی دبائیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی مزید ویڈیو کی نئی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کنسٹریپیشن کی کہ وہ کون سے وجوہات ہے جس کی بنا پر آپ لوگ مقبض ہو سکتا ہے تو اس میں سب سے جو پہلا ہے اگر آپ لوگ اس طرح کی فوڈ کہاتے ہیں جس میں فائبر کی کمی ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بہت زیادہ دودھ پیتے ہیں یا اس کے علاوہ ساتھ میں اگر آپ کوئی بٹر ہوتا ہے اگر اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہو تو اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو کنسٹریپیشن ہو سکتا ہے کبض ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی کنسٹریپیشن ہو سکتا ہے یعنی آج کل گرمی ہے ڈی ہائیڈریشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتی یعنی آپ کے وجود میں پانی کی کمی آ جاتی ہے اس وجہ سے بھی آپ لوگ کو کنسٹیپیشن ہو سکتا ہے یا اگر آپ لوگ پراپر ایکسرسائز نہیں کرتے بس ایک ہی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کنسٹیپیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کنسٹیپیشن کی تو ویورز اب جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ کنسٹیپیشن کو کس طرح ہتم کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ وجہات جو میں نے بتایا آپ لوگ کو سب سے پہلے اس کو ہتم کرنا ہے جس طرح اگر آپ لوگ کو سٹریس ہے سٹریس کے وجہ سے کنسٹیپیشن ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے سٹریس کو ہتم کر سٹریس کو کس طرح ہتم کرنا ہے یا تو آپ لوگ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ لے لے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی ٹریٹمنٹ لے لے یا اس کے علاوہ آئے سے گروپوں کو جائن کر دیں جہاں سٹریس کا محول ہی نہ ہو اور ساتھ میں پراپر عبادات کیا کریں نماز پڑھا کریں قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کس رچی کیا کریں تو اس سے بھی سٹریس بہت زیادہ ہتم ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز کیا کریں اور پانی بہت زیادہ حد تک کم اس کم دن میں آڑ گلاس تک پیا کریں آپ لوگ اس کے علاوہ ایسے فروٹ کا لیا کریں جس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہو جس طرح لیمن ہو گیا مالٹا ہو گیا بانانا ہو گیا ایپل یہ سارے چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہیں تو اس سے بھی آپ لوگیں کنسٹیپیشن کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے میڈیسنز کونسی لے لینی ہے آپ لوگوں نے اس میڈیسنز کو لے لینی ہے جس میں لیک ٹو لوز ہو لیک ٹو لوز جو ہے یہ کنسٹیپیشن کے لیے ہی ہے استعمال ہوتی ہے میرے پاس جو پڑی ہوئی ہے ڈو فیلک پڑی ہوئی ہے یہ ایپلٹ کی کمپنی ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں لیک ٹو لوز پڑی ہوئی ہے تو یہ کنسٹیپیشن کے لیے ہے آپ لوگوں نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے تو اگر اس کو بچوں میں استعمال کرنا ہے تو آپ لوگوں نے چائے کی جو چمچ ہوتی وہ فائی فیملکی ہوتی ہے جسے ہم ٹی سپون کہتے ہیں وہ دو چمچ دن میں دو ٹائمز یعنی صبح دو چمچ شام کو بھی دو چمچ اگر بڑوں میں استعمال کرنا ہو تو ٹیول جو سپون ہوتی ہے وہ ففٹین ہی ملکی ہوتی ہے اس کو دو چمچ صبح بھی اور دو چمچ شام کو بھی انشاءاللہ دو تین دن تک اگر آپ لوگ اس کو استعمال کریں گے تو بلٹیک ٹاک ہو جائیں گے امید کر تو آپ لوگوں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا کنسٹیپیشن کے بارے میں کنسٹیپیشن کے وجوہات کیا ہے کس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کیا ہے اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں اگر کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکیلے اجازت دیجئے اللہ حافظ